بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو چکن کے قیمے کے سمو سے بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے آٹا ہم نے یہ میدہ لیا تین کپ تین ٹی بل سپون ہم نے گھی لیا ایک ٹی سپون اجوائن ایک ٹی بل سپون نمک یہ آٹے کی چیزیں چیزیں آٹ ادد ہری مرچے لیے تین ادد پیاز ہے چار جوے لسن کے ہیں ہر ادھنیاں ہم بعد میں ڈالیں گے جب قیمہ پک جائے گا آدھا کلو ہم نے بونلیس لیے تین ٹی سپون ہم نے یہ مسالہ جو بنا کے رکھا ہوئے میں نے زیرہ سابود دھنیا اور سوکھی وی گول مرچوں کا یہ تین ٹی سپون لیے آدھا ٹی سپون کالی مرچے پسی وی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون کے قریب نمک اور کوارٹر ٹی سپون حلدی اب سب ہم سب سے پہلے آٹا گون دیں گے اس میں ہم اجوائن ڈالیں گے نمک ڈالیں گے تو مکس کریں گے پھر گھی ٹا لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس طرح مکس کریں گے کہ بریٹ کرم کی طرح ہو جائے اچھی طرح یہ سب سے بہت مزکے بنتے ہیں آپ چاہیں گے ان کو آگے رمضان آرہا ہے خیر سے آپ رمضان میں ان کو ابھی بنا کے فریدر کر سکتے ہیں اچھی طرح ہمارا گھی مکس ہو رہا ہے یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے اب ہم ٹھنڈے پانی چاہٹا گون دیں گے اور سکھ ڈو بنائیں گے اور سکھنڈے پانی چاہٹا ہو جا کا کھنڈے پانی چیز یہ ہمارا آٹا تقریباً گن گیا ہے جتنا اچھی طرح اس کو گون دیں گے سخت گون دیں گے اتنے آپ کے قریب پی ہوں گے سمو سے میں انشاءاللہ اس کو فریدر کرنا بھی بتاؤں گی کس طرح کر سکتے ہیں آپ فریدر اس کو یہ ہمارا دو تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہم ضرور پی لے رکھیں گے محب کے پھر اس کے سمو سے بنائیں گے اب سب سے پہلے ہم اس میں ہری مرچے اور لچسان چار جوے رسی پیاز اس کے ساتھ چوب کریں گے یہ ہم نے پیاز ہری مرچے ہے سب چیز چوب کر لیے اب ہم قیمہ نکالیں گے ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون اس میں اپنے اوائل کے ڈالیں اب ہم یہ پیاز اور یہ سب چوب ہوئی ویس میں ڈال دیں گے جب تک پیاز کا پانی اپنا ختم نہ ہو جائے جب تک اس کو سوتے کریں گے ہم پیاز ڈالیں گے مدين ڈالیں گے جب تک موسیقی 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 اور یہ سارے مسائلے ڈالنیں گے تو مکس کریں گے ہلکی آج پہ پھر پکائیں گے جب تک پیمن اب پک جائے اور پیاز ہماری گھل نہ جائے اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہلکی آج پہ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اپنے پانی میں گل جائے چکن اور اچھی طرح اس کا پانی خوشک ہو جائے یہ ہمارے قیمہ تیار ہے بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے اس میں سے اب یہ تھنڈا ہوگا تو ہم اس میں ہرا دھنیا ملائیں گے اور پر سمو سے بنایں گے یہ ہمارا قیمہ تیار ہے یہ تھنڈا ہوگیا تو یہ کپ کے قریب ہرا دھنیا کٹ کر ڈال دیا ہم آپ کو سموسے بنانا سکھائیں گے یہ ہماری سموسے کا سانچہ ہے اس میں بہت ایزی لی جلدی بن جاتے ہیں چاروں طرف پانے لگائیں گے ہماری سموسے کا سانچہ ہے ہماری سموسے 밋ücksل ہماری سموسے ہماری سموسے ہماری سمونے もう کریں گوڑک موسیقی 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 یہ ہمارے سمو سے تیار ہیں ان کو آپ کےچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ گارلک سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں شکریہ